ناظرین اڈیالا جیل میں بیٹھے ہی عمران خان کہتے ہیں کہ جنرل آسم مونیر نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاست کا جنازہ نکال دی ہے جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہیں مو دکھانے کے قابل نہیں رہی اور ان کی سیاست کا جنازہ نکل چکا ہے اور مزید عمران خان یہ کہتے ہیں کہ اس سے برا کچھ نہیں ہو سکتا تھا ان کے ساتھ یہ ان کے ساتھ وہ ہو گیا ہے جو کسی دشمن کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا آپ یقین کریں میں خیر عاصم مونیر کی تو بات نہیں بھی کرتا وہ عمران خان ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ عاصم مونیر نے ان کی سیاست کا جنازہ نکال دی لیکن اگر ہم بجٹ کو دیکھیں نا جو بجٹ دو ہزار چوبیس کی اندر پیش کیا گیا ہے نا اس نے غریب آدمی کو اور جو میڈل کلاس آدمی تھا جو بیچارہ غریب تھا وہ بیچارہ مزید مر گیا جو میڈل کلاس بیچارہ آدمی کچھ کھا بھی لیتا تھا اب وہ بھی کہیں گا نہیں رہا اتنا گندہ اتنا بھونڈا بجٹ پیش کیا گیا ہے کہ اتنا برا بجٹ ہے نا کہ آپ یقین کریں کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ میں سیٹسوائیڈ ہوں پاکستان کے بجٹ کے ساتھ وہ سیٹسوائیڈ کیوں ہے کیونکہ غریب آدمی کا خون چوسا جائے گا اس بجٹ کے اندر وہ خوش کیوں ہے کیونکہ اتنے اتنے ٹیکسز لگائیں گے اتنے ٹیکسز وصول کیے جائیں گے پاکستان کے عام آدمی سے پاکستان کے دھیاری دار مزدور سے پاکستان میں جو دھیاریوں پر کام کرتے ہیں ان سے اتنے ٹیکسز لیے جائیں گے کھانے کی ایشیا پر پہننے کی ایشیا پر ہر چیز کے اوپر فوڈ نون فوڈ ہر چیز کے اوپر اتنے ٹیکسز ان سے جو ہے وہ لیے جائیں گے اس بجٹ کے اندر جو پالیسی بنائی گئی ہے اس وجہ سے آئی ایم ایف خوش ہے کیونکہ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ پاکستان کا غریب نہ اٹھ سکے پاکستان نہ اٹھ سکے تو اس کے اوپر اس بجٹ کے اوپر آئی ایم ایف کلیم کرتا ہے کہ وہ سیٹسفائیڈ ہے پاکستان کے دوہزار چوبیس کے بجٹ کے ساتھ اور اگر آورال دیکھا جائے تو اس بجٹ کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاست بلکل ختم ہو گئی ہے کیوں کیونکہ ابھی گزرتے وقت کے ساتھ مہنگائی اتنی بڑھ جائے گی پیٹرول کی پرائزز اتنی انکریز ہو جائے گی کہ یہ کوئی لگام نہیں ہوگی یہ اس کو روک ہی نہیں سکیں گے ڈالر تین سو اسی تک جانا ہے آپ دیکھیں کہ دوہزار پچیس تک اس بجٹ کے اندر اس بجٹ کے انڈ ہوتے تک تین سو اسی کا ڈالر جانا ہے تو تین سو اسی کا ڈالر ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کا روپیہ جو ہے وہ بلکل رفن ہونے جا رہا ہے اور آپ کی اکانومی اتنی سفر کرے گی اس بجٹ کے اندر آپ نے اپنے سارے جو پلیٹ فارم سے وہ سیل آؤٹ کر دی ہیں آپ نے اپنے ڈیمز بیج دی ہیں آپ نے اپنے ائرپورٹس بیج دی ہیں تاڑے کول کاکھنی ہوتیاں تب بھی آئی ایم ایف کہتا ہے کہ میں سیٹسپائیڈ ہوں آئی ایم ایف کبھی یہ نہیں چاہتا کہ میں پاکستان کو ایسی سہولیات دوں ایسے آئی ایم ایف ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ یہ سود کے نیچے دبے رہے اور یہ کرزوں پہ کرزے لیے جائیں اور اپنے غریب آدمی کو مزید مار دیں تو عمران خان کے مطابق اڈیالا جیل کے اندر بیٹھا عمران خان یہ کہتا ہے کہ آسیم مونیر نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاست کا جنازہ نکال دی ہے کیونکہ اس بجٹ کے بعد یہ کہیں مو دکھانے کے قابلے رہے ہیں آپ دوہزار چوبیس کے بجٹ کے اندر میں کیا رائے رکھتی ہیں کومنٹس ایکشن میں ضرور جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کریں شکریہ